موسیقی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کھاؤ اور پیو اور حد سے زیادہ نہ بڑھو بے شک حد سے زیادہ بڑھنے والے اسے پسند نہیں رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم پانی پینے میں تین سانس لیتے تھے اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح پینے سے سہرابی ہوتی ہے اور صحت کے لیے مفید ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پانی اس طرح نہ پیو جس طرح اوٹ پیتا ہے یعنی ایک سانس میں نہ پیو جس طرح اوٹ ایک سانس میں پانی پیتا ہے بلکہ دو اور تین سانس میں پیو اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب پانی پیو تو برطن میں نہ سانس چھوڑو اور نہ ہی برطن میں پھوک مارو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برطن میں پھوکنے سے بھی منع فرمایا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برطن میں سانس لینے سے بھی منع فرمایا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہرگز ہرگز کوئی شخص کھڑے ہو کر نہ پیے اگر کوئی شخص اگر کھڑے ہو کر کے پی لیا اگر بھول سے بھی پی لیا تو آقا فرماتے ہیں کہ وہ فوراں قی کر دے وہ الٹی کر دے وہ قی کر دے اور فرماتے ہیں جب پانی پیو تو بسم اللہ کہو اور جب پانی ختم ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی کی حمد بیان کرو یعنی الحمدللہ کہو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ زہر کی نماز ادا کی اور نماز ادا کرنے کے بعد مسجد میں بیٹھ گئے لوگوں کی حاجات کو پوری کرنے کے لیے لوگوں کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے بیٹھ گئے حتیٰ کے اثر کا وقت ہو گیا تو مولا کائنات نے پانی منگایا اور وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر کے پی لیا اب مولا کائنات نے فرمایا کہ جس طرح میں نے کیا ہے اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے مطلقاً کھڑے ہو کر پانی پینا مکرو ہے مگر وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر کے پینا یہ مستحب ہے اور آب زمزم کھڑے ہو کر کے پینا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھڑے ہو کر کے پانی مت پیو اس کی حکمت یہ ہے کہ انسان جب کھڑے ہو کر کے پانی پیتا ہے تو فوراً پورے جسم میں سرائط کر جاتا ہے جس سے نقصان تح ثابت ہوتا ہے لیکن وضو کا پان بچا ہوا پانی اور آب زمزم کھڑے ہو کر کے اس لیے پینا پیتے ہیں کہ فوراً ہمارے جسم میں سرائط کر جائے کیونکہ وہ پانی اور یہ پانی میں فرق ہے ہم اس لیے پیتے ہیں کہ یہ برکت والا پانی ہے یہ رحمت والا پانی ہے اور جب ہم کھڑے ہو کر کے پانی پییں گے تو فوراً ہمارے جسم میں سرائط کر جائے گا اور ہمیں اسے فائدہ حاصل ہوگا کیونکہ آقا نے فرمایا ہے کہ زمزم کا پانی کھڑے ہو کر کے پیو اسے ہمیں اور آپ کو شفا ملے گی اور آقا اے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پانی پیو تو اون جیسے ایک ساس میں پیتا ہے اس طرح مت پیو اور آقا اے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیٹ کے بل جھک گھر کے پانی مت پیو پیٹ کے بل جھک گھر کے پانی مت پیو اور پانی میں اپنا مہ ڈال کر کے کتے کی طرح پانی مت پیو اس لیے کہ جو اس طرح کرتے ہیں تو اسے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے ناراض ہو جاتا ہے صحابہ نے ارد کیا یا رسول اللہ قیامت کے دن ہمیں کون سی نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا کون سی نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا یا رسول اللہ ہم نے جو کی روٹی بھی پیٹ پھر کر کے نہیں کھائی ہے یا رسول اللہ کس نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جوتے پہنتے ہو جو تم تھنڈا پانی پیتے ہو کیا یہ نعمت نہیں ہے اور دوسری روایت میں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب اللہ تبارک و تعالی وہ نعمت تمہیں عطا فرمائے گا ان قریب وہ نعمت تمہیں مل جائے گی حضرت مولا کائنات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر سے باہر آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر بھی باہر نکلے ہیں آقا نے فرمایا ابو بکر باہر آنا کیسے ہوا تو اب حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک نے ہمیں باہر کیا ہے یا رسول اللہ ہمیں بھوک لگی ہے آقا نے فرمایا ابو بکر مجھے بھی بھوک لگی ہے اب حضرت ابو بکر سے دیکھ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اور حضرت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر ایک انساری کے یہاں تشریف لے گئے اور انساری کے متعلق دریافت کیا اس کی بیوی نے کہا وہ ہمارے لئے تھنڈا پانی لانے کے لئے گیا ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا اتنے میں وہ انساری تشریف لے آیا وہ انساری اپنے گھر میں آ گیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تھنڈا پانی پیش کیا اور انہوں نے اپنے گھر سے چھوری نکالی اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دودھ والی کا خیال لکھنا یعنی دودھ جو بکری دینے والی ہے اسے زبہ مت کرنا اس انساری نے بکری زبہ کیا آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دودھ پیش کیا کھانا پیش کیا آقا کائنات نے کھانا تناؤل فرمایا اور صحاب اور حضرت ابو بکر نے بھی کھا دیا تب آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر قیامت کے دن اسی نعمت کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا اس نعمت کے بھی بارے میں پوچھا جائے گا اب آقا فرماتے ہیں اگر کوئی کھانا کھائے اگر کوئی پانی پیئے تو دائے ہاتھ سے پانی پیئے کیوں؟ اس لیے کہ پائے ہاتھ سے انسان نہیں بلکہ پائے ہاتھ سے تو شیطان پانی پیتا ہے اب پتہ یہ چلا اگر پانی پیو تو دائیں ہاتھ سے پیو پانی پیو تو ایک ساس میں پانی مت پیو بلکہ دو بلکہ تین ساس میں پانی پیو پہلے ایک مرتبہ پھر دو مرتبہ اور تیسرے مرتبہ جتنا چاہے پیٹ بھر کے پیلو یعنی تین ساس میں پانی پیو یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور جب پانی پیو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پر لیا کرو اور جب سہراب ہو جاؤ جب برطن سے موہ کو ہٹاؤ تو آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی حمد بیان کرو یعنی الحمدللہ کہو اور جس کھانے اور پینے پہ بسم اللہ پر آ جاتا ہے اس پہ شیطان شریک نہیں ہوتا ہے اور جس چیز پہ بسم اللہ نہیں پر آ جاتا ہے اس پہ شیطان شریک ہو جاتا ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ کھاؤ اور پیو اور حد سے زیادہ نہ بڑھو اللہ تبارک و تعالی حد سے زیادہ بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے اور جب اللہ تبارک و تعالی حد سے زیادہ بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے اور ایک سانس میں نہ پیو جیسے کہ اونٹ پانی پیتا ہے بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت مبارکہ پہ عمل کرتے رہو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم تمام لوگوں کو رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے السلام علیکم